پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی پاکستان کے عوامی نمائندوں اور فوجی حکمرانوں کے ساتھ امریکی قیادت نے تقریباً ہر دور میں ہی روابط قائم رکھے لیکن ان کے نویت دونوں ممالک کی انفرادی ضروریات اور بہمی مفادات کے درمیان جھولتی رہی آج جہاں تعلقات ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں امریکہ اور پاکستان کو ایک دوسرے کی ضرورت تو ہے لیکن ان کے مفادات کس حد تک مشترک ہیں اس پر ایک سوال یا نشان ہے واشنگٹن میں خارجہ پالیسی کے ماہرین کے مطابق پاک امریکہ تعلقات نہ صرف ڈرون حملوں اور ریمن ڈیویس جیسے واقعات کے باعث ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں بلکہ یہ حالات اس بات کی علامت بھی ہیں کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان سفارتکاری کی کوششوں میں کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے میرا ہمیشہ یہ نکتہ رہا ہے کہ امریکن ڈیپلومسی اور پاکستانی ڈیپلومسی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں کبھی سمجھ نہیں کی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ دوسری جو سائیڈ ہے وہ کس طرح سفارت کو اپروچ کرتی ہے سری لنکا کے لیے امریکہ کی سابق سفیر اور جنوبی ایشیا ای امور کی ماہر ایمبیسیڈر ٹیرر سیٹر شیفر کے مطابق سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کچھ خاص عوامل کو بہت اہمیت دیتا ہے جنہیں سمجھنا واشنگٹن کے لیے ضروری ہے پاکستان کے طرز عمل کو تین عوامل خاص طور پر متاثر کرتے ہیں پہلا یہ کہ پاکستان دنیا میں خود کو کس مقام پر دیکھتا ہے خاص طور پر بھارت کو ایک دشمن اور امریکہ کو ایک غیر وفادار دوست سمجھتے ہوئے دوسرہ پاکستان کا محول ہے جہاں آپ کو نتیجہ حاصل کرنے کے لیے قریبی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں اور تیسرا پاکستان کا نظام حکومت ہے طاقت کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں خاص طور پر ملٹری کا کردار اور پھر فوج بیروکرسی اور سیاستدانوں کے دنمیان پیچیدہ تعلقات تیرے سیرے شیفر کہتی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کا طرز عمل اس سوچ کی اقاسی بھی کرتا ہے کہ شاید وہ امریکہ کی ضرورت ہے نہ کہ امریکہ اس کی ضرورت اور یہ کہ اس کے مطالبات پورے کرنا امریکہ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے تہاں موید یوسف کے مطابق امریکہ بھی مذاکرات کی میز پر بعض اوقات اس سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے مقاسد تمام فرقین کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے امریکہ کی جو سفارت ہے اس میں پاکستان کے پس منظر میں ایک چیز میں نے دیکھی باقی بھی ممالک کے ساتھ ایک موریلٹی کا ایشیو ضرور ہوتا ہے مورل ہیوی گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نو گیارہ کے بعد افغانستان میں جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حق کا مقصد ہے یہ چیز پاکستان اور جنوبی ایشیا میں پسند نہیں کی جاتی لیکن یہ ایک جو ہیوی ہنڈیڈ نیس مورل ہائی گراؤنڈ کا کانسپٹ ہے امریکن ڈیپلومیسی میں یہ شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے پچھلے دس سال کی انگیجمنٹ میں امبیسیڈر ہیویڈ شیفر جو پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت میں امریکہ کی جانب سے سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے واشنگٹن کی سوچ اور طرز عمل میں اب تبدیلی کی ضرورت ہے امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا مزید احساس ہونا چاہیے ہمیں پاکستان کو ایک ملک کے طور پر دیکھنا چاہیے نہ کہ صرف نقشے پر ایک مقام کے طور پر تیرسیڈ شیفر کے مطابق پاکستان کو امریکہ کے ساتھ سفارتکاری میں یہ جاننا ہوگا کہ امریکہ کے لیے وہ سرخ لکیر کس مقام پر ہے جہاں وہ پاک امریکہ تعلقات کی حد مقرر کرتا ہے جب آپ ایسے اقتماد دیکھیں جو امریکہ میں اس کے خلاف سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کانگرس اور امریکہ کے عوامی نمائندوں سے یہ امیت نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک ایسے ملک کے لیے فنڈنگ جاری رکھیں گے جس کے ایکشن امریکہ کے خلاف نظر آتے ہیں واشنگٹن میں بین لقمامی امور کے ماہر اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کامیاب سفارتی تعلقات کے لیے امریکہ کو تمام پاکستانی حلقوں کے ساتھ ایسے روابط قائم کرنے ہوں گے جن میں کل اقتدار کی تبدیلی سے کوئی بڑی درار نہ آئے اور دوہزار چودہ میں افغانستان سے امریکہ کی متوقع واپسی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں وہی خلیج دوبارہ پیدا نہ ہو جو اسی کی دہائی میں افغانستان سے روسی فوج کے انخلاق کے بعد دیکھی گئی تھی اس کے لیے بھی دونوں جانب کے سفارتکاروں کو ابھی سے تیاری کرنا ہوگی